یہ کہانی میرے دوست مدسر عالم کی ہے جو اس نے موسے سنائی ہے آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں بات کچھ ایسی ہے کہ آج سے تقریباً سات سال پہلے سن دو ہزار بائیس میں میں اپنی بوا سے ملنے ان کے گاؤں گیا میں اپنے گاؤں پہنچنے کے لیے صوبہ چھ بجے گھر سے نکل گیا ٹرین آدھا گھنٹا لیٹ تھی جب ٹرین اپنی منزل پر پہنچی تو میری بوا کا لڑکا وہاں پہلے سے مجود میرا انتظار کر رہا تھا میری بوا کے بیٹے نے سامان لیا اور ہم اس کے گھر کی طرف نکل پڑے پھر گھر پہنچ کر سب سے ملنے کے بعد میں نے تھوڑا آرام کیا پھر شام ڈھلنے کے بعد ہم سب بوا کے گھر کے آگے ایک سہن میں وہاں بیٹھ گئے جہاں پر ہم سب گپ شپ مارنے لگے تب ہی بیچ میں اچانک سے بھوت آتما کی بات چھڑ گئی اور ہم سب کو چاہے ہم بچے ہو یا بڑے یا جوان ہم سب کو بھوتوں کی باتیں کرنے میں تو بہت مزا آتا ہے تب ہی اچانک سے میری بوا کا چھوٹا لڑکا بولا تب ہی اچانک سے میرے بوا کے چھوٹا لڑکا بولا کہ پاس میں ہی ایک کھیت ہے وہاں پہ ایک سرکاری اسکول بھی بنا ہے پر اب وہاں بچے نہیں پڑتے کیونکہ وہ جگہ کافی سال سے ہانٹڈ ہو چکی ہے یہ بات سن کے مجھے بہت چول مجی کہ آخر ایسا اس جگہ میں کیا ہے تب ہی میری بوا کی بڑی والی بیٹی بول پڑی کہ کافی سال پہلے اس کھیت کے پاس جو گورمنٹ سکول بنا ہے اس میں کام چل رہا تھا مزدور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور اوپر چھت پہ سیمٹ والی مخین ٹکی تھی پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ مخین اچانک سے اس مزدور کے اوپر آگی رہی جس کی وجہ سے اس مزدور کی موت واگیا ہو گئی کچھ دن میں سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا لوگ بھی بات کو دھیرے دھیلے بھولنے لگے تب ہی اچانک سے ایک دن اس گورمنٹ سکول کے بچے شام میں پارٹی کرنے کھیت کے پاس ایک بڑے درخت کے نیچے اپنا منورنجن شروع کیا تب ہی کچھ پل گزرے تھے کہ ان بچوں کو اچانک سے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی بیچارے بچے بہت ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تب سے اکثر شام کے وقت جو بھی اس جگہ سے گزرتا ہے اسے رونے کی آواز یا کوئی پیچھے کر رہا ہے ایسا لگتا ہے یہاں کوئی عجیب سی ڈراؤنی چیز دکھائی دینے لگتی ہے تب سے دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کھیت میں جانا بند کر دیا کہ درک کے چلتے وہ سکول بھی بند ہو گیا یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اور مجھے کیونکہ ایڈوینچر پسند تھا اور انظر سے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میں بھی وہاں جا کر بھوت کو ضرور دیکھوں گا پھر میں نے اپنے بھائی سے اور اس کے کچھ دوست ساتھ پلین کیا اور شام میں جلدی کھانا کھا کے ہم لوگ اس جگہ پہ رات بتانے چلے گئے لیکن پھر میرے بھائی اور کزنز کے ساتھ میرا پلین تیہ ہوا کہ ہم لوگ اگلے دن وہاں پر رات بتانے چلیں گے اگلے دن شام میں جیسے ہی اندیرہ ہوا تو ہم سب لوگ کٹھے ہوئے رات کے تقریباً آٹھ بچ رہے تھے ہم لوگوں نے آس پاس کی دکان سے سگرٹ کی ڈبی لی اور کولٹرنگ لے لی اور نکل کر پیدل اس طرف چل پڑے ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہی تھا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم اس جگہ پہنچنے ہی والے تھے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہم سب نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ اون کر لی ہم اس جگہ پہنچ گئے اور اسی پیڑ کے نیچے میرے بھائی نے چاتر بچھائی جہاں سے وہ سکول کے بچے ڈر کر بھاگے تھے کچھ ہی پل گزرے تھے کہ تقریباً رات کے دس بج رہے ہوں گے آس پاس بلکل سناٹا تھا بس جانوروں کی آواز کے علاوہ کسی کے آواز نہیں آ رہی تھی پھر اچانک سے ہم سب کو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی جسے سن کے سب حقا بکا ہو گئے اور ڈر کے ہم سب بہت زیادہ ڈر چکے تھے میں نے حمد کر کے ایک آواز لگا دی کہ کون رو رہا ہے جو بھی ہے سامنے آو مگر میری آواز لگاتے ہی وہ رونے کی آواز بند ہوئی اور پھر جو ہوا اسے ہم سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور ڈر کے مارے ہم سب کانپنے لگے مانو کچھ پل کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سب پتھر کے بن چکے ہیں جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہے نہ ہل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اتنے میں سامنے ایک کالی پرچھائی جو کہ میرے حساب سے کافی لمبی تھی ہمارے قریب آتے ہوئے دکھائی دینے لگی جسے دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو چکی تھی ہم بس اوپر والے سے یہی دوا کر رہے تھے کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل جائیں مگر مانو جیسے ہمارے پیر جم چکے تھے میرے بھائی کا دوست کافی تیزی سے چلا اٹھا اور ہم سب وہاں سے ننگے پیر بے تہاشا بھاگنا شروع کر دیا سامان بھی وہیں پر چھوڑ دیا ہم لوگ بھاگ نکلے گھر کے قریب پہنچ کر سب کی جان میں جان آئی اوپر والے کا شکریہ شدہ کیا اور چپ چپ ہم سب اپنے گھر میں جا کے سو گئے بینہ اس کے بارے میں کسی سے تذکرہ کیے اگلے دن صبح اٹھ کے میں اور میرے بھائی اس جگہ پہ جا کے اپنے چھوڑے ہوئے سامان کو لے آئے اور یہ کہانی ایسے ہی ختم ہوئی سامان اگر کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجئے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا